وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے آپسی معاملات میں ایک عمل اور ایک معاملہ پیش آتا ہے شوہر بیوی کا کوئی ایسا طریقہ آپس میں اختیار کرنا جس طریقے کے اختیار کرنے کے بعد آگے بچوں کی ولادت نہ ہو سکے اب اس میں دو طریقے ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے فی الحال کوئی ایسی شکل نہ بنے یعنی جب آگے بندہ ارادہ کرے تو وہ اپنی ارادے کو پورا کر سکے جب بچی کا ارادہ ہو تو وہ ہونے کے چانس بھی رہے فی الحال حمل کی اور پریگننسی کی کوئی شکل نہ بنے یہ تو عارضی طریقے یعنی ٹیمپریری طریقے پر جو بندہ طریقے اختیار کرتا ہے وہ مجھے وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ ارادہ سمجھ رہے تو ایک تو چیزیں یہ ہیں اور ایک یہ ہے کہ مستقل پرمنینٹلی والا کوئی معاملہ کرا لیا جائے جس کے بعد آگے بچے پیدا ہونے کا چانسی ختم ہو جائے اور امکان ہی نہ رہے کہ آگے بچوں کی ولادت ہوگی یہ دونوں طریقے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں میں تھوڑا سا دونوں پر شریعت کے اصول کی روشنی میں غور کرانا چاہتا ہوں ہمیں دونوں کا حکم الگ الگ سمجھ لینا چاہیے یہ بھی معاملہ چونکہ ایسا ہے کہ اس میں سب کا آج کل ابتلا ہے اور لوگ مبتلا ہیں ان مسائل کے اندر تو اس وجہ سے اس بات کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس کا حکم شرائی ہمارے لیے شریعت نے کیا رکھا ہے چنانچہ شریعت کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچوں کا ہونا یا بچوں کی ولادت سے گھبرانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ نہیں ہے یعنی بندہ یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرے کہ جی کیسے ہوگا کہاں سے ہوگا کہاں سے کھلاوں گا کہاں سے پیلاوں گا ان باتوں کو سوچ کر کے کوئی رکاوٹ کا طریقہ اختیار کرے شریعت کہتی ہے یہ عمل مناسب نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کی روزی کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں لیا بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی عطا فرماتے ہیں ان کی بھی تربیت ہوتی ہے خالی ماں باپ یہ سوچنے لگیں کہ جی ہماری ذمہ داری ہیں ان کی روزی اور ہم اپنے بجٹ کے حساب سے بچے پیدا کریں گے جو ہمارا بجٹ ہے اتنے ہم کریں گے تو یہ کوئی اقل مندی کا تقاضہ نہیں ہے جناب والا اگر بجٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم بھول جائیں ذرا سی اللہ اگر ہمیں بیماری دے دے ایک جھٹکہ کسی چیز کا پڑ جائے اچھے سے اچھے آدمی کا بجٹ فیل ہو جاتا ہے بجٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور بجٹ کوئی ان چیزوں میں میعار نہیں ہے قرآن نے صاف کہا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو روزی دینا اور تمہیں روزی دینا وہ میری ذمہ داری ہے وہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم انہیں روزی دوگے تو سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے یہ بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے دوسری بات بعض مرتبہ واقعی میں کچھ ایسے عذر پیش آ جاتے ہیں کہ وہاں پر بچے کے پیدا کرنے کی صلاحیت خاص طور سے عورت کو نہیں رہتی مثال کے طور پر شریعت نے وہ عذر کیا بیان کی ہے نمبر ایک مثلاً عورت کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ وہ اب پریگننسی کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی وہ نہیں اٹھا سکتی اس کی تکلیر یہ بھی شکلیں بعض مرتبہ بن جاتی ہیں بعض مرتبہ انٹرنل جو سسٹم ہے یعنی اندرونی جو سسٹم ہے عورت کے وہ اتنے کمزور ہو جاتی کہ وہ بچے کی جو حمل کی مدت ہے اور اس کے دوران جن تکلیفوں سے عورت گزرتی ہے وہ برداشت کی طاقت اس میں نہیں رہتی تو بعض مرتبہ یہ شکل بن جاتی ہے تو حمل کی اور پریگننسی کی اگر طاقت ہی نہ ہو شریعت نے کہا کہ پھر آپ کوئی فی الحال ایسا طریقہ بھی اختیار کر لیں جتنے میں عورت کو ذرا سنبھلنے کا موقع مل جائے یعنی ابھی اس کی باڈی تیار نہیں ہے ابھی وہ باڈی کے پیار سے فٹ نہیں ہے تو تھوڑے دن آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں جس سے اسے حمل نہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے وہ کوئی سبھی آپ طریقہ اختیار کریں تو اجازت ہے گنجائش ہے اس کی اگر اس میں یہ پریشانی کا محاملہ ہے یا اسی طرح کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے اندر حمل یعنی پیٹ میں اس کے بچے کا ہونا تو وہ برداشت کر سکتی ہے لیکن جو ولادت کی تکلیف ہے وہ اس کی برداشت سے باہر ہے تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ پھر آپ عارضی طور پر کوئی طریقہ ایسا اختیار کر لیں کہ جس سے عورت کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا موقع مل جڑے اگدم سے کوئی حمل کا مسئلہ پیش نہ آئے اور آپ ان مسئلوں کو کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے حل کراتے رہیں اور اتنے یہ معاملات حل ہوں اتنے کوئی عارضی طریقہ اختیار کر لیں تو شریعت نے اس کی اجازت دیئے یہ بھی شریعت میں جائز ہیں ایسے موقع پر بھی کر سکتے یہ تیسری شکل جو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں وہ یہ کہ مان لیجئے ایک بچی کی ولادت ہوئی ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا اب اگدم سے دوسرا بچہ بھی اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں نہ تو ماں کے نگرانی ہو سکتی ہے اور نہ بچوں کی نگرانی دونوں طرف سے دونوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تھوڑا اتنا ٹائم پیریڈ اتنا زمانہ کہ جتنے میں وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سنبھل جائے اور ماں کو اپنی جو طاقت ہے اپنی صلاحیت ہے اپنی باڈی ہے اسے سنبھالنے کا ذرا ٹائم مل جائے یعنی دو بچوں میں کچھ نہ کچھ فاصلہ کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے جس سے حمل نہ ہو شریعت نے اسے بھی ایسی صورت میں جائز قرار دی تھوڑا بہت گیپ کرنے کے لیے اب تھوڑے بہت کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہو گیا اس کے بعد چھ سات سال گزر گئے دوسرے حضرت تشریفی نیل آ رہے کہ جی کیا چل رہا ہے کہ جی بس ایک ہو گیا اب تھوڑا سا نظرہ اتمنان سے یہ بڑا ہو جائے اسکول جانا شروع کر دے اور یہ ہو جائے یہ اتنا لمبا نہیں شریعت کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر عورت کی باڈی کو فٹ ہونے کا ٹائم مل جائے ادھر بچے کی نگرانی آسان ہو جائے تھوڑا سا یہ آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ٹائم کتنا ہوگا بندہ اتنے کے اعتبار سے فاصلہ کر لیں شریعت نے اس موقع پر بھی کوئی سبھی ایسا طریقہ جو آپ اختیار کریں اسے جائز قرار دیا بھئی مسئلہ سمجھ میں آگئے ہیں نا یہ ہم سب کیلئے ضرورت کی چیز ہے اور یہ بات عموماً ذہن میں رکھنی چاہیے ہم سب کو اس کو یاد رکھنا چاہیے شریعت نے ہمارے لئے یہ ہدایت اس موقع پر عطا فرمائیے تو ایسے انداز میں ایسے موقعوں کے اوپر کوئی سبھی ایسا طریقہ جس سے فی الحال عورت کو حمل نہ ہو اجازت ہے اختیار کرنے کی اور شریعت نے اسے جائز قرار دیا یہ تو وہ ہیں جو ٹیمپریری طریقے یعنی کبھی کا بات کچھ وقت کے لئے اجازت ہے ان عذر کی شکل میں البتہ وہ طریقے جو پرمننٹلی ہیں یعنی کوئی ایسا عمل کرانا جس کے بعد عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے یعنی آگے چانس ہی نہ رہے اور موقع ہی ختم ہو جائے دنیا بھی اعتبار سے باقی اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے وہ ہمیشہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا یہ بات ہم دنیا بھی اذباب کے دائرے میں کر رہے ہیں تو مستقل طور پر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس طریقے کے اختیار کرنے کے بعد عورت میں صلاحیت ہی ختم ہو جائے بچے کی ولادت کی یہ طریقہ جائز ہے یا نا جائز ہے اس میں ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمدیاں ہیں اور یہ طریقہ سب سے زیادہ کب پیش آتا ہے مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی آپریشن سے بچہ ہو گئے ایک بچے کی ولادت ہوئی آپریشن سے ہو گئے دوسرا بچے کا نمبر آیا وہ بھی آپریشن سے ہو گیا اس کے بعد تیسرے بچے کا نمبر آیا دو کے بعد دو آپریشن کے بعد ڈاکٹر سجسٹ کرتے ہیں کہ جی اب تیسرے کا نا ریزک لیا لیکن اگر بہت زیادہ کوشش کی بھی جائے تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چلو تیسرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اب تیسرا ہوا کسی عورت کے مان لیجئے وہ بھی آپریشن سے ہو گئے تین بچے ہوئے اور تینوں آپریشن سے اور وہ سارے کے سارے اسی طرح سے ولادت ہوئی اور اب وہاں پر وہ آپریشن سے پیدا ہوئے اب اس کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر جو آپ کے بچہ دانی کی جو راہ ہے راستہ ہے اسی پر وہاں پر وہ بند لگا دیتے اور معاملے کو وہی سے روک دیتے تاکہ آگے حمل اور پریگننسی کی نوبتی نہ آسکے یعنی آپریشن کر کے اب باقاعدہ اندر سے ہی سسٹم کو ختم کر دے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کیا یہ طریقہ جائز ہے کیا یہ طریقہ ناجائز ہے اس بارے میں یاد رکھنا ابھی کچھ دن پہلے غالباً کسی نے پوچھا تھا یا لکھ کر کے سوال آیا تھا یہ میرے یاد نہیں کسی نے معلوم کیا کہ تین آپریشن کے بعد میں ڈاکٹر نے اس کے آپریشن کر کے اندر سے بلکل بچے دانی سے سلسلہ ختم کر دیا کہ اب آگے بچے ہو نہیں سکتے اس نے عورت نے یہ ذکر عورتوں میں کیا عورتوں کے سامنے یہ مسئلہ ذکر میں آیا تو انہوں نے کیا فتوہ دیا انہوں نے یہ بتایا کہ جی اگر یہ عمل ہو جائے گا تو یہ تو بہت بڑا حرام کام ہے اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا نہ تو تیری اب کوئی نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا بلکہ بعض تو یہ کہتے کہ اب تیرا غسل اور وضو بھی محتبر نہیں ہوگا اور بس یہ تو حرام کام سر پہ اب سوار رہے گا اس سے اب تیرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تو کچھ لوگ ایسے ہی کہ جن کے ذہن یہ اس انداز کے بنے ہوئے ہیں اب مسئلہ کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے وہ ذرا یاد رکھنا شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے تین تین آپریشن ہو چکے ہیں یہ بڑے آپریشن ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر یہ رائے دیتا ہے کہ واقعی میں اگر اب اگر چوتھی مرتبہ کا نمبر آیا تو اب عورت کی یا بچے کی جان کے خطرے کے زیادہ چانسے کہ پھر یہ بچ نہیں سکے گے تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر صحیح ہے تو ماہر ہیں بلکہ مسلمان بھی ہونا چاہیے اس سے بھی رائے لیں اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو اس کے اندر اگر وہ یہ رائے دے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اب وہاں پر مستقل والی رکاوٹ کا اگر عمل کرا لیں آپ کے لئے جائز ہے منع نہیں بلکل جائز ہے یعنی ایک ڈاکٹر ہے وہ نیج بھی ہے مسلمان بھی ہے وہ ماہر بھی ہے علاج سے واقع بھی ہے وہ خود کہہ رہے کہ جی جان کا خطرہ ہے اور زیادہ چانسے کہ اگر اب چوتھی مرتبہ رزق لیا تو پیٹھ ہے بھائی وہ تین بار کٹ چکا ہے اگر چوتھی مرتبہ کی نوبت آگی تو وہ کہتا ہے کہ جان جانی کے معاملہ ہے لہذا ہمیں یہاں پر اب اندر سے ہی آپریشن کر کے بند کرنا پڑی گا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ عمل جائز ہے اور اگر کرانا پڑ جائے کسی کو اللہ نہ کرے تو اجازت ہے اور کوئی کرا لے تو کوئی گناہ کی بات بولو بھائی نہیں ہے اس طرح کے الٹی سیدھی باتیں چلا دینا جو یہ عوام کے درمیان میں مشہور ہیں یہ بالکل غلط ہیں ایسی باتوں سے بہت زیادہ ایتیار کرنی چاہیے شریعت میں جان کی حفاظت ملغوظ ہے یہ مطلب نہیں ہے شریعت کے اندر کہ جی جان خطرے میں پڑے تب بھی بچے پیدا کرتے رہو ایسا کوئی مسئلہ شریعت کے اندر نہیں ہے اپنی جان کی حفاظت بھی اللہ نے ہماری ذمہ داری بنائی اس کا بھی بندے کو وہاں پہ خیال کرانا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے تو یہ میں نے آپ کے سامنے دولوں چیزیں بیان کر دی اس کو ذہن میں رکھیے گا یعنی حمل کو روکنے کے لیے کوئی عارضی ٹیمپریری طریقہ اختیار کرنا کب کب جائز ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور مستقل طور پر رکاوٹ کے لیے ٹیوب وغیرہ کو کٹوا دینا یا گرہ لگوا دینا یا بند کرا دینا جس سے آگے چانسی ختم ہو جائیں بچے کے یہ کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ ہر بندے کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں یہ مسئلے پیش آتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے بھئی سمجھ گئے سب وزرادہ